سلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک ان پیزنس اپ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں رزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ کے تاتہ ترین حالات اور کچھ ایسی خبریں جو ڈیریکٹری آپ کے پورٹ فولیو پر اثر انداز ہوتی ہیں جس کے اکارڈنگ ہم مارکٹ میں کچھ ایسے کوائن بھی سیلیٹ کرتے ہیں لیکن بی ٹی سی کے نیکس ٹویلو اور کی مومنٹ کو فالو کر کے اگر ہم اس روٹین کو فالو نہیں کرتے دوستو تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کوائن میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ اس میں سے ٹریڈ بھی نہیں لے سکتے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کرپٹو کی مارکٹ میں اپنے رہنے کا آ کر انویسٹ کرنے کا اصل مقصد پورا کر سکیں اور وہ مقصد ہے پیسیو انکم گین کرنا اور میکسیمم آپ نقصان سے بچ سکیں اس کی ریدن یہ ہے دوستو کہ بعض اوقات ہم ان کوائن میں صرف کسی کے کہنے پر انٹری لے لیتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا اور صرف ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بس آپ نے یو ایس ڈی ٹی بائے کرنے ہیں کرپٹو کے کوائن لینے ہیں اور آپ کے رات و رات حالات بدل جائیں گے لیکن ایسا ہو ہی نہیں باتا سو یہ ساری چیزیں جان کر اگر آپ کرپٹو میں ٹریڈ کرتے ہیں تو میرا ایسا یقین ہے کہ آپ میکسیمم نقصان اور مینیمم پروفٹ کو بھی گین کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں دوستو آج کے کونٹینٹ کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر بلکل فریش ہیں تو چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کہ آپ کو ہماری کسی بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مستا ہو تو پھر چینل کے بیل آئیکن کا پریس کر دینا کافی نہیں ہوگا آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ کسی قسم کا بھی کوئی کونٹینٹ آپ سے مستا ہو پائے بڑھتے ہیں دوستو ہمارے آج کے کونٹینٹ کی طرف اور بتاتا چلو میں آپ کو کہ اس وقت سرمایہ کاری میں زبردست بڑی کمی واقعہ ہو گئی ہے قریب پچاس بلین ڈالر مارکٹ میں اچانک سے غائب ہو چکا ہے فیچر ٹریڈ والے ادھر یہاں پر اپنا کونٹ واش پھر ایک مطبع کروا بیٹھے ہیں اور کیونکہ اپنا لوس ریکاور کرنے کے چکر میں فیچر ٹریڈر دوبارہ سے تیاری کر کے آتے ہیں اور اپنا لوس کر بیٹھتے ہیں بی ٹی سی ڈومینس میں پھر سے بڑی کم ہی ہو چکی ہے لہٰذا مین چیزیں مین پوائنٹ جو میں نے پر سو رات کی ویڈیو میں آپ کو بتائے تھے ووٹ ہمیشہ دوستو ٹائم لیتے ہیں اپنی پریڈکشن کو ریکاور کرنے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی بھی بات اپنے موز سے نکالوں اور وہ پوری ہو جائے میں نے آپ کو پر سو رات کی ویڈیو میں ایک اپ ڈیٹ دی تھی جس کا تھم نیل تھا کہ بی ٹی سی کریش ہونے لگا ہے اور اس کا کونٹینٹ کا مین جو سبجیکٹ تھا وہ تھا کہ بی ٹی سی جو ہے ہر ایلیمنٹ پورے ہو چکے ہیں کریش کرنے کے لیکن کریش نہیں کر رہا اس کی ریزن یہ تھی کہ سرمایہ کاری ویسے ہی مائنس ہو رہی تھی کسی قسم کا بوسٹ نہیں آ رہا تھا اور آج ہمارا سیکنڈ سیچڈے ہے پچھلے ہفتے بھی اور آج بھی ہمیں دونوں دن بی ٹی سی میٹ کریش دیکھنے کو ملا دوستو جو سفر ہے کریش کا وہ سلولی سلولی مسلسل جاری ہے کہاں تک جا کے مارکٹ رکے گی کہاں سے ریکاور کرے گی یہ ہم اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے آگاز کرتے ہیں یہاں سے ہم اس وقت کی صورتحال کا اس سے پہلے میں آپ کو دوستو بتاتا چلوں کہ آپ اگر ہمارے گروپس جوائن کرنا چاہتے ہیں جو جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں تاکہ آپ کو کرپٹو کی اپ ڈیٹ رہے تو ساروں کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا ہمارے سپورٹنگ چینل المکہ ٹیک بائی اسمان حسین کا لنک بھی آپ کو وہاں مل جائے گا آپ اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں کچھ ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جو ہم یہاں پر اپلوڈ نہیں کر پاتے وہاں کر دیتے ہیں ضرورت کے تحت اور تھرڈ چیز اگر آپ ہماری کرپٹو پریمیم اکیڈمی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہمارے ایڈمن کا ویٹس ایپ نمبر مجود ہوگا آپ ان سے رابطہ کر کے اکیڈمی اور آنے والے دنوں میں کرپٹو ایڈوکیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ پریمیم ہوگا اگر بڑھتے ہیں دوستو بیٹکوائن کے پریز میں جو میری پریڈکشن تھی دوستو کل رات کی وہ اس وقت کمپلیٹلی کلیر ہو چکی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ میں جو کریش آ رہا ہے وہ ڈیریکٹلی آئے گا 1150 کا گیارہ سو پچاس کا کریش ہوگا ایک دم سے اور ٹوٹل ہوگا پندرہ سو کا ہوا کیا پہلا کریش 1000 کا ہی لگا اور اب پندرہ سو تک کا کریش ہو چکا ہے رات کو بیٹی سی مارکٹ جب میں نے آپ سے ڈسکس کی تو 20576 پہ مارکٹ کھڑی تھی اب یہ چیزیں دوستو میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں پہلے تو سوال آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہوگا کہ یہ چیزیں تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں مارکٹ کریش کر رہی ہے لیکن میں نے آپ کو یہ چیز 12 گھنٹے 36 گھنٹے اور 24 گھنٹے پہلے بتائیں کس لیے بتائیں تاکہ آپ مارکٹ میں اپنے آپ کو سٹیبل کر سکیں اسی لیے کہ مارکٹ میں میرے پاس کوئی سمجھ لے جادو کی چھڑی نہیں ہے جو میں بتا رہا تھا سمٹمز کینڈلز کے صاف بتا رہے تھے سرمایہ کاری بتا رہی تھی بیٹی سی ڈومینس تو ہر اتنی کوئی انڈیکیشن نہیں دیتا سرمایہ کاری اپنے آپ میں ڈیریکٹ لی ہمیں بتا رہی تھی کہ وہ مارکٹ سے نکل رہی ہے سرمایہ کاری کے بغیر ایسے ہوگا دوستو جیسے کرپٹو مارکٹ ایسے ہے جیسے آپ کوئی اینٹ کوئی امارت کھڑی کریں صرف اینٹوں سے لیکن اس کے درمیان سمٹ نہ لگاؤ اگر اس کے اندر سمٹ ہی نہیں ہوگا تو وہ امارت کھڑی نہیں رہ پائے گی سو یہ وہ چیزیں تھیں کوئی جادو مطلب کوئی ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھی جو میں کوئی انوکھی آپ کو بتاؤں سو وہ سارے سمٹمز پورے ہو گئے مارکٹ میں ابھی جو کریش تھا وہ آ چکا ہے اب مزید کیا کریش ہوگا اور ہمیں کس میں ٹریڈ کرنی ہے وہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں یہ ہوتا ہے ہر ویڈیو کا مقصد آپ تک بات پہنچانے کا اب بات کرتے ہیں ایتھریم کی میں آپ کو پچھلے آٹھ دن سے یہ بات بتا رہا تھا دوستو کہ ایتھریم جو ہے وہ نائن ہنڈرڈ میں انٹر ہو جائے گا اور نائن ہنڈرڈ میں آپ کے سامنے یعنی کہ تھری فگر کا ذکر چل رہا تھا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہمیں موہ سے بعد نکالوں فوری بوری ہو جائے ہو گیا ٹریپل نائن پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کبھی نائن نائن ٹو پہ اس کی بھی فردہ ہم آگے جا کے ڈیٹیل بات کریں گے آج ٹیتھر کی پرائز میں تھوڑی سی ریکوری ہوئی ہے which is a very very good sign اور بی این بی ابھی بھی اتنے بڑے کریش کے بعد ہمیں ٹو ہنڈرڈ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے this is a good sign ہماری رات کی جو پریڈکشن تھی ون نائن ٹی ایٹ ون نائن ٹی ٹو یا ون نائن ٹی ایٹ وہ ابھی آپ کو آگاز یہاں سے دیکھنے کو مل سکتا ہے اب مزید کتنا کریش ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جاننا ہے کارڈینو نے موجودہ مارکٹ میں بہت ہی سپرب بیہیو کیا ہے اور فورٹی فائی سینٹ پہ ہمیں کھڑا دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ اس کی اپنی بلوک چین بھی ہے اس کے اب کچھ پروجیکٹ بڑی تیزی سے اب مارکٹ میں دیکھنے کوائیں گے سامنے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیپ انٹچ ہیں اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کی نیوز سے اور ایسے موقعے پر کارڈینو نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی پرفارمس دی ہے موجودہ کریش میں سولانہ کا بہیو بھی زبردست ہے کسی قسم کا کریش سولانہ میں نہیں ہوا ابھی تک 28.53 سنٹ پہ یہ پہلے بھی کھڑا تھا پندرہ سو ڈالر کا کریش یہ ہوا ہے بی ٹی سی کے اندر آٹ کوئنز کی پوزیشن ابھی بھی بہتر ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ایون کے ڈوچ کے اندر بھی ایک پنکھ نہیں ہلا پولکا ڈوٹ کے پرائزز بھی ایکزیکٹلی اپنی پرائز پہ ہمیں کھڑے دیکھنے کو مل رہے ہیں ایون کے ٹی آر ایکس جو 0.610 پہ تھا 0.590 6Pi نہ ہونے کے برابر کریش ہے سو دوستو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شیبا اینو ایو ایکس سبھی کوئن جہاں پر ایک سٹرونگلی بیہیو کر رہے ہیں جن میں بڑا کریش ہوا ہے اب میں ان کی بات کروں گا آپ کے ساتھ چین لنک میں 1.22 سینٹ کی کمی ہوئی ہے یونی سویپ جو 3.90 3.90 پہ تھا وہ اس وقت 25 سینٹ کی کمی کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہ ریکاوری کے چانسز کہاں سے شروع ہوں گے یہ ہم آگے چل کر کے بات کریں گے بی سی ایچ کل ہم اسے اپنا ٹارگٹ پورا کر چکے ہیں 9 ڈالر ہم نے بی سی ایچ سے ان کیا تھے ڈمپ مارکٹ میں سٹرک مارکٹ میں اور آج بھی یہ بی سی ایچ دوبارہ سے اتنا کریش نہیں کر سکا آج کی ہماری جو انٹری ہوگی بی سی ایچ میں دوستو وہ ہوگی 9298 ڈالر منیمم بھی اگر آپ نے کھوٹا سا ہوگا اتنا بڑا نہیں لیکن آگے آپ کو کینڈلز پہ میں اس کے بقیدہ سمٹمز بتاؤں گا ایک سی ایم آر کل بھی سٹوپ تھا دوستو آج بھی سٹوپ ہے اس میں صرف 6 ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور اس کے بعد فردر ڈیٹیل میں ایون کے آٹم کی بات کریں یا ڈی سینٹر لینڈ مانا کی سب ہی یہاں پر ابھی کچھ بہتر پوزیشن میں ہیں مطلب یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ آرڈ کوائنز میں صرف ایک ایک ڈالر کی کمی ہوئی ہے اب کیونکہ شاید ان کی پسلی بھی اتنی رہ گئی ہے بی ایس بھی تین ڈالر کریش کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اب یہاں پر ہم دوستو ایڈ کرتے ہیں زی کیش کو لے کر کے جو کریش مارکٹ میں آیا ہے وہ ہے نو ڈالر کا بڑا کریش ہوا ہے اور ایکسی انفینٹی تیزی سے سنگل فگر میں ایڈ ہونے کے لیے تیار ہے لہٰذا میں نے آپ کو ان دونوں کوائنز کو لے کر کے ابھی ایک بریک دے رکھی ہے آپ ان کا فلال تماشا دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں انٹری مت لیجے گا اس میڈیو میں دوستو میں آپ کو یہ بھی اگاہی دیتا ہوں کہ آپ نے جن کوائنز سے ابھی ایک لمبے عرصے تک پریز کرنا ہے ای کیش ہماری بائنگ زون میں آ رہا ہے آج ہم ای کیش میں لازم ٹریڈ کریں گے لیکن ہمارا جو ٹریڈنگ جو پوائنٹ ہوگا وہ 4033 میں آپ نے بائنگ کرنی ہے لازم 4033 میں اگر آپ بائنگ کر لیتے ہیں تو 4034 20 پہ آپ اسے سیل کر دیجئے گا ایک اچھی ٹریڈ مل سکتی ہے آپ کو 3 ٹائم اگر آپ 3 سٹیپ بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ آپ کے لیے فائدہ مد رہے گا بگسٹ کریش ہوا ہے دوستو ویوز کے اندر لرسی کے اندر سٹی ایکس میں سینٹ وائس بہت بڑی کمی ہوئی ہے اور پینکیک سوائب نے بھی ایک بڑا کریش دیا ہے آج قریب 29 29 سینٹ کا آج آپ کو پینکیک سوائب دوستو 25 سینٹ کی ٹریڈ دے سکتا ہے یہ آپ لکھ لیں اور میں بھی آپ کے لیے پوائنٹ آؤٹ کر لیتا ہوں پینکیک سوائب آپ کی اگر انٹری ہوتی ہے یہاں پر 2.67 کی تو یہ آپ سیل کر دیجئے گا 2.90 پہ ٹھیک ہے یہ اچھی ایک ٹریڈ آج کی رہے گی اس کے بعد موجودہ کریش نے کوئی اتنا زیادہ ہمیں یہاں پر کوئی برا منظر نہیں دکھایا KSM کے پرائز میں اگر ہم دیکھیں تو دوستو چار ڈالر کی کمی ہوئی تھی ٹوٹل ابھی وہ ریکاور ہونا شروع ہو گئی ہے اگر آپ چاہیں تو آج کے دن آپ KSM میں 42 میں انٹری لے کر ایک اچھی ارننگ لے سکتے ہیں دوسری طرف دوستو ہم بعد لگ گیا ہے کہ بی ٹی سی کی مارکٹ جو ہے وہ پندرہ ازار ڈالر پر پہنچ جائے گی لیکن یہ کب تک ویلڈ ہے ہم ہر سیشن میں آپ کو بتاتے رہیں گے کیبل اس وقت میں کبھی بھی پینک نہیں پھلاتا یہ میں سمجھنے کی یہ ہمارے پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہونے کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بی ٹی سی کی مارکٹ ریکاور مار جائے پھر ان کی زبان کو یا ان کو جا کر کون پوچھے گا سو ذمہ داری کا مظاہرہ یہ ہے دوستو کہ ہم ہر سیشن میں آپ کو اگاہی دیتے ہیں سیشن وائز چلنا ہے ہمیں ریکاوری بھی پتا چلتی رہے گی ارننگ کے پوائنٹس بھی ملتے رہیں گے اور جو میں نے آپ کو ایک میتھ بتا رکھی ہے پھر سے آج ریپیٹ کر رہا ہوں ہر کریش میں میں ریپیٹ کرتا ہوں ہر دفعہ کئی نئے دوست بھی انٹر ہو جاتے ہیں فرسٹ اف آل ایک ٹریڈ کلوز کریں تو اگلی لگائیں سبھی کوئن میں گسے مت سیکنڈلی اپنے پاس اس مجودہ حالات میں جب تک یہ ہیں کوئی نہیں جانتا ایک دن بھی ہو سکتا ہے ایک مہینہ بھی ایک سال بھی لہٰذا ہم ایک دن کو ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ نے یو ایس جی ٹی پاس رکھنے ہیں کوئن کو پاس رکھنے کی اپنی جو عادت ہے وہ ابھی فیلال آپ ڈیلیٹ کر دیں اور یہ ریسٹ آف لائف میں کل کو مارکٹ پچاس زار پہ بھی چلی جاتی ہے کوئن اپنے پاس رکھنے کی عادت نہ ڈالیں یہ میتھ ہے کاروبار میں ان کرنے کی آگے بڑھتے ہیں دوستو جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جی ایم ٹی جو ہے وہ ہمیں تھرٹی سینٹ پہ جل دیکھنے کو ملے گا ٹوٹلی کمیونٹی سے میری ریکویسٹ ہے جی ایم ٹی سے پرہیز کریں جب تک میں یہ آپ سے شیئر کرتا تھا یہ بات کہ ہر پورٹفولیو میں پچاس ڈالر کا جی ایم ٹی ہونا ضروری ہے وہ ٹائم آور ہو چکا ہے اب کی مارکٹ میں جی ایم ٹی کی بجائے آپ جی ایم ٹی کو اپنے پورٹفولیو میں ہر وقت پچاس ڈالر کا رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے جتنا ان کرنا تھا جی ایم ٹی سے ہم نے کر لیا اب باری کچھ اور کوئنز کی ہے تو دوستو فردر ڈیٹیل کے لیے اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سب سے پہلے ہم سپورٹ اور ریزسنس کی بات کریں گے دوستو فورٹین ہنڈر ڈالر کی سپورٹ جو ہے لوس کر گئی ہے بی ٹی سی کی یعنی کہ ایٹین تھاؤزن نائن زیرو فائی اس کی نئی سپورٹ بنی ہے جبکہ کل راہ تک اس کی سپورٹ تھی ٹوئنٹی تھاؤزن ٹو سکسٹی فائی ریزسٹنس دوستو آپ کے سامنے ہے صرف زیادہ سے زیادہ اٹھائیس سے انتیس ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی نائن ڈالر کی ریزسٹنس رہ گئی ہے مارکٹ میں کل میں نے آپ کو سپورٹ لی اگاہی دی تھی مجھے پورا یقین ہے آپ نے اگنور کر دیا ہوگا اس بات کو کہ جتنے بھی ڈیٹاس کل امریکہ سے محصول ہوئے ان کی سٹاک مارکٹ میں بہتری آئی ان کا جو ڈالر تھا وہ انٹرنیشنلی سٹرونگ ہوا ایون کے ان کا جو ٹریڈنگ والیم تھا وہ بھی سٹرونگ ہوا اور کرپٹو مارکٹ لوس ہو گئی اور یہ چانسز موجود تھے یہ ساری چیزیں کس کے اگنس چاہ رہی تھی وہ تھی بی ٹی سی کہ اگر میں اس وقت اس کی نیوز میں جانا چاہوں تو دوستو بڑی ویڈیو لونگ ہو جائے گی لیکن تمام کل لنڈن ٹائم کے مطابق اور یو ایس ٹائم کے جو مطابق ایک نیوز ایشو ہوئی تھی ان دونوں نے سیم نیوز مارکٹ میں پھینکی کہ ہمیں کرپٹو کے اندر اگلوز آتا دکھائی دے گا اور میں نے انہی کے جواب میں آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ پندرہ سو ڈالر تک کلوز آ سکتا ہے تو دوستو ان خبروں کو یہاں پر لا کر کے آپ کا دماغ بھی پکانے سے بہتر ہے کہ میں آپ کو ڈیریکٹلی وہ نیوز پہلے سے ہی سٹڈی کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ دونوں کا ٹائم بچے اب نیکسٹ صورتحال کیا ہونے والی ہے کیسے ہم ٹریٹ کریں گے اس کے لئے ہم بڑھتے ہیں اس کے کینڈل چارٹ کی طرف تو دوستو آپ کے سامنے میں نے اس کا موجودہ جو اس وقت صورتحال کا کینڈل چارٹ ہے وہ میں نے اوپن کر لیا ہے یہ وہ سپورٹ ہے جہاں پر مارکٹ پھسی ہوئی تھی اور ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی جو میں آپ کو بار بار اس بات پر زوہ دے رہا تھا کہ مارکٹ میں کر لیتا ہوں کہ کیا آج مارکٹ ریکوور کرے گی یقیناً دوستو اس کے اندر ہمیں ابھی پانچ سو ڈالر کا اور کریش دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد چھے سو سے سات سو ڈالر ریکوور کرے گی مطلب فائی فائی ہنڈرڈ مور کریش یو بل سی اور سیون ہنڈرڈ ڈالر بل ریکوور اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی سپورٹ بننا بڑا ضروری ہے اگر مان لیں تین گھنٹے تک یہاں پر ہمیں سپورٹ نہ دیکھنے کو میری تو مارکٹ اور کریش کر سکتی ہے کیونکہ تقریباً دو گھنٹے پہلے مارکٹ اپنا کریش لگا کر ایک دم خاموش ہو چکی ہے سناٹا ہو گیا ہے مارکٹ میں لیکن یہ جو کینڈل ہے یہ بہت خطرناک ہے یعنی کہ ہمیں بیرش مارو بوزو کینڈل ہاف فیس دکھا چکی ہے اور اس کا نیچے کی جانب دیکھیں شیڈو بھی بن رہا ہے یہ دیکھیں اب یہ جو پرائز کا نیچے کی جانب شیڈو ہوتا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ مارکٹ اور نیچے جائے گی تو نائنٹین تھاؤزن اس کی فلال یہاں پر جو کہ ہے پرائز لائن ہے جو کہ ایٹین تھاؤزن نائن ہنڈڈ کے نائن نائنٹی نائن تک اپنا جو ہے کہ لو والیم دے رہی ہے اب بڑھتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ کی سو ناؤ دوستو ہم نے اوپن کر لی ہے چار اور کی کینڈل چارٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسنٹلی اس کا کریش جو ہے وہ مسلسل بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور اس کے اندر بھی کوئی سپورٹ موجود نہیں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم فور اور کی کینڈل چارٹ اوپن کرتے ہیں اس میں ہمیں لازم سپورٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن جن دنوں بھی مارکٹ کریش کرتی ہے اگر ہمیں وہاں پر سپورٹ دیکھنے کو نہ ملے تو مارکٹ مزید کریش کر سکتی ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے دوستو کہ مارکٹ اٹھ ایٹین تھاؤزن فائی ہنڈر تک کا بھی لو دکھا سکتی ہے اور وہاں پر آپ کو ایک سپورٹ بنتی دکھائی دے گی ابھی مارکٹ میں کوئی سپورٹ نہیں ہے اس کی یہ خاموشی آپ سمجھ لیں کے وقتی ہے یا پھر سے ایک شور اگول لے کر آپ کو وہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ ہمیں ایسے میں کیا کرنا چاہیے تو دوستو ہماری ٹریڈ ہوگی صرف بیٹکوائن کے اندر میں آپ کو پہلے بھی اس کے اوپر ایک مکمل پروپر ویڈیو بنا کر کے دے چکا ہوں اسی ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تاکہ آپ اسے جا کر کے دیکھیں اور اسے فالو کریں اور اننگ کریں بی ٹی سی کا دوستو آج کا کریش ہماری پچھلی ویڈیو سے جا کر کے کنیکٹ ہوتا ہے اور آپ کو بقاعدہ اس چیز کی اگاہی دیتا ہے کہ آپ نے بیٹکوائن کے اندر ٹریڈ کرنی ہے اس کے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو سارا میکنیزم بتایا تھا اور جب جب بیٹکوائن کے اندر ہمیں کریش دیکھنے کو ملے گا ہم نے اسی ویڈیو کو فالو کرنا ہے اسی میں ٹریڈ کرنی ہے اور آپ خود اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ بیٹکوائن کا پمپ اینڈم ہمیں یقیناً اس مارکٹ میں 200 ڈالر کی پر انٹری یا 100 ڈالر کی پر انٹری پر ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو بیٹکوائن کی سٹرونگر زون کیا ہوگی اب اکارڈنگ ٹو دا مارکٹ اس کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے مارکٹ گرنے کا تو بہتر سچویشن اس کی ہوگی 20,400 جو کہ ابھی فیلال ریکور کرتی ہے تو مارکٹ کے سمٹمز اور آرڈ کوائن کے اندر ہمیں بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے اب بارتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو ابھی ورزہ بات کر لیتے ہیں ایتھریم کے سپورٹ اینڈ رزیسٹنس کی ایتھریم کا دوستو جو سپورٹ ہے وہ 150 ڈالر اور زیادہ ویک ہو چکا ہے اور رزیسٹنس اب رہے کچھ نہیں گیا مطلب 11.05 یہ کل کی بات ہے ابھی فریش رزیسٹنس اور سپورٹ میں صرف اور صرف 15 ڈالر کا فرق رہ گیا ہے کیونکہ مارکٹ کریش ہو رہی ہے تو مزید اس کے اندر ہمیں کتنا کریش آتا دکھائی دے سکتا ہے اس کے اوپر ہم آگے چال کر کے بات کریں گے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ایتھریم کا جو کریش ہے وہ ایتھریم کے اپنے کسی پریٹ فارم یا نیٹورک کے تھروں نہیں آیا آج اس کی تمام جو کمبختی آ رہی ہے وہ بی ٹی سی کی وجہ سے ہے کیونکہ اب بی ٹی سی فال ہونا شروع ہو چکا ہے ایتھریم نے کسی حد تک اپنے سسٹم کو تھوڑا سا ریکاور کیا ہے اور موسٹلی جتنا ڈیمج ہونا تھا یہ ہو چکا اب اس میں ہماری کیسے انٹری ہوگی دوستو اس پہ آگے چل کر کے بات کرتے ہیں سو ویور آپ کے سامنے میں نے اس کی جو ورکنگ کینڈلز ہیں ابھی تک کی پورے مومنٹ کی لاسٹ 24 اور کیپو میں نے اوپن کر رکھی ہیں تو صورتحال اس کی دوستو یہاں پر آ کر کے ہمیں بتا رہی ہے کہ ایتھریم مسلسل کرتے اگلی کینڈل بھی جو بنا رہا ہے وہ یہاں پر بیرش بن چکی ہے اور مارو بوزو ہے اور یہ بڑا کریش ہونے کے چانسز ابھی بھی موجود ہیں اس کو لیڈ اس وقت بی ٹی سی کر رہا ہے بی ٹی سی کی طرف سے مزید جو 500 ڈالر کا کریش موجود ہے اس کا امپیکٹ اس کے اوپر 60 ڈالر تک کا مزید آ سکتا ہے آج کے دن اس کی کیا مزید اپ ڈیٹ رہیں کہ ظاہری بات ہے بار بار ویڈیو تو شیئر نہیں کی جا سکتی آپ کو گروپس میں انشاءاللہ اس کی اپ ڈیٹ ملتی رہے گی ہمارے ایڈمن کی جانب سے اور کہاں اس کے اندر انٹری بنتی ہے آج کی ویڈیو کو دیکھ کر وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیکسٹ ریل وار کے لیے یہاں پر اگر آپ ایتھریم میں کرنا چاہتے ہیں شورٹ ٹریڈ تو 9.30 پہ آپ کی پہلی انٹری بنتی ہے اور 9.30 کے بعد یہ آپ کو 9.70 تک کی یعنی کہ 40 ڈالر کی ٹریڈ دے سکتا ہے اب کیونکہ ایتھریم وہ ایتھریم نہیں رہا جو 3000 4000 کے قریب ہوتا تھا اب اس کی اپنی ٹوٹل ورث آپ کے سامنے رہ چکی ہے it's only in 3 figures یعنی کہ ہنڈرز میں آ چکا ہے سو یہ ایک بڑا اچھا ٹرینڈ ہوگا اور مہارے وہ جتنے بھی ویور ہیں جن کی میں نے تھرڈ انٹری سٹل روک کے رکھی ہے مجھے ان کا پورا حساس ہے میں ان کو جہاں پر اب ایتھریم میں انٹری کا سگنل دوں گا وہ ایک پورے کوئن کا ہوگا اگر آپ نے 1600 پر بائن کر رکھی ہے وہ آپ پارٹنرشپ میں تھے مطبع آپ کی اس وقت کا میرا سگنل 600 ڈالر کا تھا دوسرا سگنل بھی میرا 500 ڈالر کا تھا اس کے بعد ہماری ایک انٹری باقی ہے وہ ہے 600 ڈالر کی تو میں سمجھتا ہوں اب ہماری جو انٹری ہوگی ہم اس میں پورے دو کوئن ہری دیں گے ایتھریم کے مزید کیا صورتحال ہوگی اس پہ بھی ہم بات کرتے رہیں گے آنے والے دنوں میں آپ بڑھتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف فور اور کینڈل چارٹ دوستو بہت ہی نازک ہو چکی ہے یہاں پر بھی جو ہے کہ ہمیں اس وقت بیریش کا ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے اور مسلسل مل رہا ہے یہاں پر جو فوری انڈیکیشنز ہوتے ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں پہلی جو کینڈل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بیریش مارو بوتو کی شکل اختیار کر رہی تھی لیکن ایک اور ٹرینڈ بن گیا یاد رکھئے گا ایک ڈاؤن ٹرینڈ بناتی ہوئی مارکٹ میں اگلی ایک نئی جگہ اس کی چھوڑ کے نئی کینڈل بن جائے وہ بھی ڈاؤن ٹرینڈ کی تو پھر مارکٹ میں کریش کے مزید چانسز بڑھ جاتے ہیں سٹرونگر زون دوستو ایتھیریم کی ہوگی الیون ہنڈرڈ جس سے یہ ابھی بہت دور آ چکا ہے لیکن کسی کے بھی ذہنی سکون کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ون تھاؤزن پلاس رہے یعنی کہ تھاؤزن سکسٹی تک اس کو بھی ریکاور کرنے کے لیے اسے آج کا کریش عبور کرنا پڑے گا مارکٹ میں مزید کتنا چام رہتا ہے یہ دونوں چیزیں ڈیسائیڈ کریں گی پی ٹی سی کا آگے کا لائے عمل سو دوستو کیپ انٹچ رہیے گا اور یہاں پر کیونکہ یہ ایتھیریم کو لے کر اور بی ٹی سی کو لے کر ساری ڈسکیشن کمپلیٹ ہو گئی نیکسٹ کوائن دو ہوں گے ٹریڈ کرنے کے لیے آج اس مارکٹ میں جو دوسرا کوائن آپ کو بڑی اچھی ٹریڈ دے رہا ہے وہ ہے بی سی ایچ اسے اگنور مت کیجے گا نائنٹی ایٹ پہ نائنٹی پہ آپ کی بائنگ ہونی چاہیے اور دوسرا ہوگا بی این بی ون نائنٹی ایٹ سے لے کر آپ لاشٹ اس کی ون سیونٹی تک ٹریڈ کر سکتے ہیں آج کے دن آگے کیا دن ہوں گے کیا صورتحال بنے گی وہ ہم بعد میں بات کریں گے اقورڈنگ ٹو دا سیچویشن اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ